سید نجمی عالم کا کورنگی فش ہاربر کا ہنگامی دورہ ماہی گیروں کے لیے جدید ترین سہولیات سے آراستہ منصوبہ بندی کا جلد اعلان کریں گے مشیر وزیر اعلیٰ سندھ برائے فشریز لائیو سٹاک اینڈ ہیومن سیٹلمنٹ سید نجمی عالم نے کورنگی فش ہاربر کا دورہ کیا مشیر سید نجمی عالم کی زیر صدارت کورنگی فش ہاربر پر ایک اجلاس بھی ہوا اس موقع پر عالی افسران سے مکمل بریفنگ لی گئی اور تمام تر مسائل کے حل کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا سید نجمی عالمی نے بریفنگ پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کورنگی فش ہاربر کو مزید ترقی دلانے کے عظم کا اظہار بھی کیا سید نجمی عالم نے بتایا کہ کراچی فش ہاربر پانچ سو کشتیوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اب یہاں پر پانچ ہزار کشتیاں مچھلی پکڑنے کے لیے آتی ہیں اس سلسلے میں کراچی فش ہاربر پر دباؤ کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا گیا ہے اور مزید بات چیت جاری ہے سید نجمی عالم نے کہا کہ میں نے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا ہے تاکہ یہاں کشتیوں کے دباؤ کو منتقل کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں گزشتہ ہفتہ وزیر آلہ سندھ سید مراد علیشہ سے ملاقات کر کے مجووزہ مسئلہ کو جلد از جلد حل کرانے کی درخواست کی گئی مشیر سید نجمی عالم نے کورنگی فش ہاربر پر ماہیگیروں اور انتظامیہ کو درپیش تمام تر مسائل کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے اور تمام تر مسائل جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور مزید کہا کہ ماہیگیروں کے لیے جدید ترین سہولیات سے آراستہ منصوبہ بندی کا اعلان جلد کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سمندری مخلوقات سے لے کر ماہیگیری کو بہتر ترزن عمل کی طرف لائے جائے گا تاکہ سمندری پیداوار میں اضافہ کے ساتھ لوگوں کے روزگار کے مسائل بھی حل کیے جا سکے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گی فائنل